اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید یا آیوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلز علیہم و مقواہم جہنم و بحس المسید صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رحمتاً للعالمین وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا سیدیا خاتم النبی جین موزد سامین مہترم اہلیان سکھے کی شاہ صاحب نے گفتگو فرما دی ہے اور مجھ سے پہلے مانگڑ صاحب بھی بات کر رہے تھے ان سے پہلے بھی ہمارے چٹھا صاحب بات کر رہے تھے آپ کے سامنے ہمارے تمام ذمہ دارانوں عدداران اور امید باران تمام نے گفتگو کی اور اقبال کہتا ہے اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے اس واسطے کے توانو مقامی مقامی رساگیریاں مقامی جناب سارے چوراندہ چوراندہ نشاندہی او ساڑے لوگ کراندے رہنگے میں گل کرنی جڑے کل ستاون اسلامی ممالک دے صدور ایس طرح کر کے کھڑے ہو سننے ذمہ داران ایس طرح کر کے اور جنہ دے بار اقبال کیا وضا میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ ہیں یہود کہ رسن کے او آئی سی دا اجلاس آیا ہو رہا اور اس کے اندر بڑا اہم فیصلہ متوقع ہے میں کہا جھلیا دست کدی غلاموں ہی کدی کوئی فیصلے کی تین غلامہ کون کےڑے فیصلے دی توقع غلام فیصلے نہیں کر سکتے بابا جی تھانو دست کے گین عشق اپنے فیصلے کر سکتا اور اللہ دی قسمیں ہونا ایک بھی عاشق کوئی نہیں اور اگر ایک عاشق بھی ہوں دا تا پھر فیصلہ اے نہیں سی ہونا کہ ہم مضمت کرتے ہیں بلکہ اتھے کیا گیا اسرائیل نے تیل دین واسطے اسی جناب قیانے ویچوب مخالفت کر دیتی کہ اسی تیل کی سپلائی جناب جاری رکھیں گے اسرائیل نے میں کہا اہدر سن حضور دی بارگاوے اویانہ بن حسن سامنے کھڑیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں اور اہدروں آگیا ہونا یہودی آگیا ہونا کہا جناب ساڑھے نال معاہدہ کرو خجورہ منگدن اے فصل دی دو تہائی انہوں دینی پہ گی حضرت سعید بن معاہد نے ارز کی دی یا رسول اللہ ہونتا سی تو اٹھا کلمہ پڑھ لیا اسی تا جدو کلمہ نہیں سی پڑھے اتا ہی انہ دی جرد نہیں سی اے ساڑھے کو خجورہ لے جان اے شک اے نہ دی جرد تا ہی نہیں سی اے ساڑھے کو آج خجورہ لے جان لیکن اج کلمہ پڑھن دے باوجود اے ساڑھے کو لے جان اے جناب ویانہ بن حسن لطا چھوڑیاں کر کے اے جناب حضورتی بارگاچ بیٹھے سی اسید بن حضیر آگیا فرمایا یا انہ الحجرس اتا مطر جلے انہ کا بینہ یدہ رسول اللہ فرمایا بندر دیا کھڑیا تو حضورت سامنے لطا کر کے لمیہ بیٹھے یہ حضورتی مجلس تا آجان ہوں دا میں تیرا ڈھڑ پاڑھ کے رکھ جانا سی اور جھلیا اجلاسہ چھ گل نہیں ہوں دی گل ہوں دی میدانت اگر اجلاسہ نہ گل بڑھ دی ہوں دی جناب اقوام متحدہ دے کئی اجلاس بغیر نتیجے تو جناب کر چکے ہیں جناب بغیر نتیجے تو ملتبی ہو گیا ختم ہو گیا میں کہا اجلاسہ نہ گل نہیں بڑھ دی ہوں دی جے گل کرنی جناب اسرائیل دی کہ تُسی ستارے ستاون ہٹ دیو اسی ساتھ آ جانے ساتھ بندے کہ اے جناب تیل دیا چابیوں ہی ساڑھے والے کرو اے ایٹم بم دا بکسہ ہی ساڑھے والے کرو اے حرمین شریفین دیا چابیوں ہی ساڑھے والے کرو جے جناب ستاون دیلوڑ نہیں ساتھ بھی ہوں گے صرف ایتلی گل کرنگے کہ اے پیا جے ایٹم بم تو آٹھا فیصلہ ساڑھا فیصلہ اے کرنا جے غزہ دو بار نکڑنا یا نہیں نکڑنا بس اور اوائی سیدہ اجراس ایسے ترہی ہے کہ جہ تو سکوتے کرنا آتا ہویا جے جناب امیر عبداللہ نے عیسائیہ نہ معایدہ تہہ کیتا کہ اینج بھی نہیں ہوئے گا اس جناب درجنا شکہ رکھی ہیں اور جہ تو معایدہ کر کے اینج بار نکڑ رہا سی عیسائیہ دے حوالے کرناتا کیتا سپین جے جناب پاڑییں جنہیں سی پہنچے پچھو جناب عیسائی فوجان شراب دیاں بہتران لے کے مسلمان لڑکیاں گھروں کڑ رہے سن اور جناب مساجد سے اندر گھوڑے بن رہے سن انہوں نے جناب پورے مسلمانہ دا قتل عام شروع کر دیتا جناب اندھی والدہ تے اندھا پورا خاندان ہجرت کر کے جا رہے سی عمیر عبداللہ دا اور جناب اینج جا رہے ہاں سے پہن دی پاڑی ہیں جدو انہیں پچھے مڑ کے بیکھیا کہ عیسائی فوجان داخل ہو گیاں اور مسلمانہ دی چیخو پکار جناب آ رہی کیوں رون لگ بیا اندھی ماں نے ایک تاریخی جملہ کیا سی جڑا او آئی سی دے تمام ممبران دے نامے انہیں کیا ہے زلیلہ جے مردہ ترہا لڑنا نہیں سکیا اور اور ترہا میں نو رو کے نہ بکھا آج اسی ہے پورے او آئی سی دے تمام دے مدارانو گیندیا جے جنیا ترہا لڑنا نہیں سکے تے زنانیا ترہا جناب نکرہ نکرہ جلسے نہ کرو جے جناب اجلاس نہ کرو اجلاسہ نہ کدے گل بنی اجلاسہ نہ گل نہیں بن دی گل تا اس طرح بن دی کس طرح بن دی خیبر دے موکے چھے مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضی ہاں جی اور میرے مولا کائنات جدو آئے نا عمر بن عبد وقت دے مقابلت اجلاس نہیں کی تا کہ دس سو کون اس لے مقابلت جائے گا فرمایا میں جاں منگا اور مولا کائنات جدو اس لے سامنے گئے نا عمر بن عبد وقت دے تو انہیں کہا کون ہے جسی جرت ہوئی میرے مقابلت چایا فرمایا عنا علی ابن عبی طالب فرمایا میں ابھی طالب دا بیٹا علی ہاں تو انہیں کہا تیرے اپے دنال میڑیاں بڑیاں جاریاں سے ابو طالب دنال میں تیرے نا نہیں لڑنا فرمایا تیری ہے مقابلت آیا حضور دے مقابلت علی نے تی نو وڈڈا بس اتنک باتیں اج ساری قوم نو اقبال کہندہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت کری اور علم نباتات کہندہ انہوں گین پلے پیچھلاؤ انہوں میچ بکھاؤ انہوں پتنگا اڑواؤ موسم تبدیل ہو گیا انہوں آنکھوں جناب فیسٹیوال منا منگے کہندہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت کری اور علم نباتات اور جناب اقبال کہندہ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر سینے میں رہے راز ملوک آنا تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر اور اسی بچپن تو سنگتے آئے ہیں کہ جناب اسرائیل نے فلسطین ہوتے قبضہ کیتا ہیا باقی سارے آداد اسرامی ملکن آج سانو پتہ لگیا کہ سارے ہوتے ہو اسرائیل دا قبضہ ایک فلسطین آداد ملکیں اس واسطے کہ وہ کھڑا ہوکے لڑتا رہانا اور یار مر جانا شہادتا دنیا بچے رو رہن اوہ بچے اللہ دی قسمیں ساڑے مشایخ ساڑے علماء بلکہ پوری امت دے سپہ سالارہ نہ رہو نہ دے بچے دا ایمان زیادہ اور سارے نقصان اٹھانتے باوجود جناب بمباری علی جگہ دے بیٹھ کے کہہ رہن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتْ وَبِشِّرِ السَّابِرِينَ اوہ پڑھ رہن کسی ضرور عزمائے جامنگے تناب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خوف نال تناب بھوک نال جانا لے کے اور سارا کو جھکارت کر کے لیکن سانو یاقین ہے کہ ساڑھا رب سبر کرنا لینال حسن سلوک کرے گا اور اپنا وعدہ کرے گا اور اپنی جناب مدد بھیجے گا لیکن انہوں اے امید نہیں رکھنی چاہی دی کہ امت مسلمہ جو کوئی ایک صلاح الدین ایوبی کوئی ایک تارک بن زیاد کوئی ایک محمد بن قاسم کوئی ایک جناب سلطان التمش کوئی ایک نور الدین زنگی کوئی بھی بان کے نہیں آئے گا اے سارے آج جناب نچن اور ٹپن اور جناب اپنی قوم نوصلے وکھان جوگن میں کسی بار نکڑیے تھے کینن جناب ان کو امریکہ سے ایڈ آ رہی ہے ان کو انڈیا سے ایڈ آ رہی ہے میں نے کہا میں جانتا ہوں تمہیں یہودیت سے ایڈ آ رہی ہے تمہیں اسرائیل سے ایڈ آ رہی ہے تمہیں بیس کروڑ ڈالر اس عبق کیے گئے ہیں کہ اپنی زبان کو خاموش رکھو اپنے عمل کو خاموش رکھو اور ہمیں فلسطین کے بچوں کو زبا کرنے دو اگر تم لڑ نہیں سکتے اوہ ہجڑو تم لڑ نہیں سکتے تو یہ بردیاں یہ بم یہ جناب اسلے یہ بجٹ ہمارے حوالے کرو اگر رات تک اتنے ٹکرے اسرائیل کے نہ ہوئے کہ وہ ساری زندگی گنتا رہے ہمیں مسلمان نہ کہنا اور کہاں گئے وہ سارے کتے گئے وہ سارے اور جناب ہیومن رائٹس تھے چیمپین اور جناب ہیومن رائٹس تھے ٹویٹا کرنے آلے اور ایک گل ہو جاوے کہ جناب اسیان کادیان یہ نکار دینا کہ جناب عالمی سطح تھے ہیومن رائٹ آلے کمن آلے اور کدھر گئے سارے کافر اور منافق بول دے کیوں نہیں جناب فلسطین دے اندر تا دودھ پیچھے بچے بلکے ماں وہاں دے رحم دے اندر کٹ دیتے گئے کہ جدو تسی نہیں بول دے تا سنو ساڑھا سانو بابا دست کے گیا اللہ دی قسمیں جے ساڑھے ہاتھیں چے ہوندہ تا سا سوٹ دینا سی بیکھنا نہیں سی تو آڈیو کیا ایٹم بام سوٹ دینا سی اگر آل جہاد آل جہاد آیا رہا لانت ہے بندے دے پترت اللہ اے کی ایک قوم نولایا ہے اب اے میری گال سنو سکھے کی یاڑے ہو اسینا جناب اے باقی سیاستہ لیاں گل نہ کر دے رہنگے اے ہونی ہے رہنگیاں سیاست دبیڑا آئے گا سیاست کر کے وکھا مانگے اسی یوں تھوڑی ہیں جڑے ایک پریس کانفرنس تو بعد نسی جا مانگے اے نا سیاستہ ساڑے ناڑ کرنی ہیں جنہ دے پیو دادے دا نہیں پتا کدی جناب شام میتے تھے صویرے تھے اے میرے جناب پارا ہٹ جائے گا کسے اور گالتے ہوئے گا اے نا سیاست بچارے کی کرنی جڑے ایک لٹر دی مارن جڑے ایک ایف آئی آر دی مارن جڑے چار دن دے جیلن دی مارن اے نا اس جناب ایف آئی آر کے اے جناب سیاست کے کرنی اسی جناب انہوں دے بارے سان جناب اینڈ کر کے ستائیس سال انگریزان دی ہیں جناب چھڑو او دو دی کر لے نا اج بھی اسی حماس آریا نا کھڑیا کہ میں نو اے دس سو کوئی جناب قوم تا نا ساڑھی قوم تا جیب ہے اے مولوی مروان کے میں کہا بے ایک حماس آریا نو کسے نے ایک نے کیا کہ جناب تسی ساڑھے ناکی کی تا اے تسی سانو مروان کے رکھ دیتا کسے ایک نے بھی نہیں کیا لیکن وہ اپنی قیادت دے پچھے اپنے سپاس سالان دے پچھے اپنے کمانڈران دے پچھے قسام برگیٹ دے پچھے حبو عبیدہ دے پچھے حنیہ دے پچھے جناب خالد بشل دے پچھے ہاتھ بان کے کھڑیں او صویرے کہنن بھوڑ جاؤ نہ ہو ویخ دن صبح نہ شام میں او کہنن پچھے آ جاؤ او کہنن چلو بھائی شام واپس ہو جاؤ اے جناب اگر اگر مسلمانوں دے اندر ایک گل نہ ہوندی جہاد ختم ہوئی ہوئی ہوندی اللہ دی قسم میں آج مسلمان پوری دنیا ہوتے لٹر نہ کھا رہے ہوندے میرے آقا نے فرمایا لا عزت اللہ بالجہاد فرمایا میری امت غور نہ سن لاؤ تو ہاڑی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی اگر آج پوری دنیا جو امت مسلمان کسے دی عزت ہے تو ہم ماں سالیں دی اور کسے دی نہیں باقی جہاد کر رہے ہیں انہوں دی عزتیں اور میرے جناب جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبت فرمایا ایسی فرمایا اللہ یدہو قومان الجہاد فی سبیر اللہ اللہ خزلہم اللہ بالبلا فرمایا جہاد رکھنا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کے بلاوہ نازل کر دے گا اصلا جہاد چھوڑیا ساڑے ہوتے آئی ایم ایف نازل ساڑے ہوتے جناب آلمی بینک نازل ساڑے ہوتے ایف ای ٹی ایف نازل ساڑے ہوتے چائنہ نازل امریکہ نازل رشیہ نازل جناب سارے فرانس نازل جرمنی نازل سارے نازل اور اللہ دی قسم ہے اگر آج ساڑے جناب لوگ جہاد شروع کرن انہا جہاد کی کرنا یار جناب دروازے ہوتے لکھنا ہوں ایمان تقوی جہاد فی سبیللہ جنہا دروازے دے اتو مٹا دیتا تو انہوں کی امید ہے کہ وہ جہاد کرن گے ایک گل بڑی کیا رہی ہے اے تا سمجھنا رہے ہیں واسطے سمجھنا اکبال کہنا وزا میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کہا لو جناب سارے تصویر بنا رہے ہیں سارے تصویر بنا رہے ہیں کہ میں کہا یار اے جناب دنیا ویختی ہو نہیں کہ اے مسلمانہ دے جناب اوہ ہن ذمہ داران اور جناب اے مسلمانہ دے نمائندن اوہ آئی سیج کھڑن اکبال کہنڈا اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی کال اکبال دی روح اے جناب اوہ مسلمانہ بچے دی شہیدان دی روح پکار پکار کے کہہ رہی ہوئے گی اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے کل ہو اللہ کی شمچیر سے خالی ہے نیام کہنڈا اے نج کوئی بھی محمود غزن بھی کوئی نہیں اوہ یار اسی تاؤنا دے اے قوم نو بزدل بڑھا بڑھا کے اوہ جی مارے جا مانگے میں کہا میں نو دست زندہ کون رہا سارے مر گئے اور اسامی مر جانا لیکن مرنہ ہی ہے تا جروعا اوہ ذرا شان نہ مر جائیے تھوڑی عزت نہ مر جائیے تھوڑی غیرت نہ مر جائیے اوہ کہنن جی ہمارا بیت المقدس میں کہا دنیا ہوتے کسے تھا بیت المقدس نہیں صرف فلسطینیوں تھے بیت المقدسے جڑے اس کی حفاظت واسطے جان دے رہے ہیں کہنن جی صرف فلسطینیوں کا مسئلہ بیت المقدس نہیں پوری امت کا ہے میں کہا کدھر کڑی چوکچ کڑی گلیچ کڑے بازارچ کڑی خانکاج کڑے مدرسچ کڑی جناب کینٹچ کڑے جناب موسکرچ کڑی جگہ تھے فلسطین تھا مسئلہ اے تا جناب خوابِ خرگوشچ سر جھگا کے بیٹھے ہوئے ان کے نہیں 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 کوئی بات نہیں سارے مرچان کے اور افسوس تھی بات ہے کہ امداد بھیجی تکڑی شایدی جناب کفن اور تابوت بھیجے ناو میں کہا زلیلو شہید نو نہ کفن دی لوڑے نہ تابوت دی لوڑے اقبال کہندہ ان شہیدوں کی دیت اہلِ قلیسہ سے نہ مانگ حرم سے بڑھ کر ہے قدر و قیمت میں جس کا خون اقبال کہندہ اے نا کوڑا مانگنا تو اے نا کوڑا جناب دیت مانگ رہا کہ جناب فلسطین انہ نو کفن ناوی ملیا انہ نو جناب مدفن ناوی ملیا لیکن اللہ دی بارگاچ او پونچ گئن لیکن میں نو اے دس کہ پوری امت مسلمہ ڈیڑھ عرب پونے دو عرب مردے ایک کیڑا مو لے کے حضور دی بارگاچ جانگے اور جا کے کہنگے ہونتا ہونا دے بابے بھی کہہ رہن کہ حضور دی بارگاچ جا کے کرنا کہ امت نے مایوس کیتا اور سانو امت نے کیتا اس کوئی شک نہیں ساڑھے کوڑوں کوئی عمل نہیں بچیا کہ اسی حضور دی بارگاچ پیش ہوئیے میرے آقا نے فرمایا انہم المؤمنون اے اخوا اور المؤمن جسد واحد فرمایا مومن تران جناب جسد واحد تی تران اور مومن آپ اسے بھینڈ بھائین اج جا کے کوئی دست دے بے اج جا کے فلسطینین ہوں ایسی تو آڑے بھینڈ بھائی نہیں ایسی فراسیسیاں دے جناب یارا ایسی یہودیاں دے یارا ایسی مسلمانہ دے غدارا ایسی امریکہ دے یارا ایسی امریکہ دے دوستان ایسی چینہ دے دوستان ایسی جناب ہر ڈالر دے نہ لے دے دوستان ہر پیسے دے نہ لے دے دوستان اگر ساڑھی دوستی اللہ اور اس نے رسول واسطے ہوں دی اور جناب اگر ساڑھا جہاد اور ساڑھے جذبے اور ساڑھے ہتھیار اللہ اور اس نے رسول واسطے ہوں دے تا آج تو ہاڑی مدد رہو پہنچ چکے ہوں دے تُسی ایک خام خیالی کر دیو کہ آج فلسطین دی باری تُسی نہیں بول دے یاد رہنا کل تو ہاڑی باری اور کوئی نہیں بولے گا اور تُسی بھی جناب دنیا تو نام و نشان مٹا کے چلے جاؤ گے اگر آج بھی اپنی بقاہ چاندے ہوتے فلسطین دے باستے کھڑے ہو جاؤ جناب اور اسرائیل جواب دیو کہ تیرا خواب چکنا چور کرنے باستے پوری امت تک ہو جا اسیہ لبیکڑے بھیج رہے ہیں ایک آفیر انشاءاللہ بس اتنک باتیں اتنک باتیں اگر جنگہ اگر جنگہ اصلے نہ لڑیے جانی ہیں تو جناب ارڈوم دے فلانا فلانا اسرائیل دا سارا کنھ ناکام ہو گیا اے چند مزالہ نہ ناکام ہو گیا اے جنگہ نہ اصلے نہ لڑیے جانی ہیں نہ رصد نہ لڑیے جانی ہیں نہ وسائل نہ لڑیے جانی ہیں جنگہ جذبے نہ لڑیے جانی ہیں لیکن جذبہ کتھ ہو آوے اقبال کہنے در مسلمہ شان محبوبی نہ مان خالد و فاروق و عیوبی نہ مان اقبال کہنے در مسلمانا چو گل ہے ہی نہیں اقبال کیوں نہیں کہنے در کوئی بھی حضرت فاروق عاظم دا غلام کوئی نہیں اور جناب کوئی بھی خالد بن ولیدی جلغار کوئی نہیں کوئی بھی جناب جناب التمش اور صلاح الدین اجوبی دیا کوئی بھی تلوار کوئی نہیں اے سارے گنگینا اگر انہاں دہاتھے تلوارا ہیں انتا رکھس واسطے انہاں دہاتھے بندوں کا ہیں انتا شادی اور بیاء ہوتے چلان واسطے میں کہا جتنا اصلہ تسی شادیاں تے خرچ کر دیو اگر اس تا دس فیصد بھی کدھر جناب فلسطین چل جاوے تب بیت المقدس ویچ اگلا مسلمان جمع پڑھا لیکن کوئی بات نہیں انہاں نے نہیں کرنا ساڑھا زمہ کیسا حضورت دین دی گل کرنی کوئی راضی ہوئے یا نراض ہوئے سانو اسنا غرض نہیں اور جا اقبال کہنے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابان بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ اور حالات حالات جیسے بھی رہن اسی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاچ بادہ کر دیا کہ اسی ہر صورت دامے درمے قدمے سخنے اپنے فلسطینی بھائیوں دیرال کھڑے نئی ہاتھ ہوتے نہیں آئے موت تو لو ڈر دےو یار موت تا ایک دن آ کے رہنی لیکن اللہ تعالیٰ سانو سالنو شہادتی موت عطا فرمائے اور امت مسلمہ دی غیرت تا سبب پڑھائے اور امت مسلمہ دی نشات سانیتا سبب پڑھائے اور اللہ تعالیٰ انا امریکی اور یہودی اور جناب اے جنڈہ کو اور ساڑھی جان چھڑا کے سانو کوئی جناب سلاح الدین یوپیدہ جان نشین اطاف فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا موسیقی